ہمیں 96 سال کی عمر میں ابھی بھی یہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں اور آفیسر کون ہیں یہاں پہ ایم ڈی کون ہے ہمیں نہیں ہے معلوم ہم نے کوشش کی ان کی آواز جو ہے ان تک پہنچائیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں آخر ڈپارٹمنٹ کو دکت کہاں پہ آ رہی ہے کیوں نہیں جو ان کا حق کا پیسہ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے لیکن پندرہ بیس منٹ یہاں پہ بٹھایا گیا اس کے بعد ہمیں میسیج دیا گیا کہ ایم ڈی صاحب بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں صرف رشوت میں نے نہیں دی ایک لاکھ پچا سدا رشوت مانگتے سے میں نے کہا یہ لانچی آدمی کا کام ہے جو رشوت دے گا اور دور لے گا اس رشوت نہ دینے کے حضر میں میں یہ سدا بھوٹ رہا ہوں حالان کوئی اثر بھی یہ کہہ دے کہ لیبر سپرائر میٹ اس لیبر سپرائر میٹ کو مزدوری نہ ملے کیا اس مزدور کی مزدوری سے یہ گورمیٹ چلے گی کتنی نا انصافی ہے یہ کتنی ہاتھ جرمی ہے کتنا یہ آپس میں آپسوں نے بنا کر مجھے تباہ اور برباد کیا میرے کھاندان کو انہوں نے چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیریڈیا اور میں ہوں ارفازہ مڈینگ ابھی ہم فورسٹ ڈویلپمنٹ کارپریشن نروال میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک بزرگ ہم ایسا موجود ہیں ان کی کچھ سمسیہ لے کر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں کیا کچھ پورا ایشو ہے سر سب سے پہلے آپ کا نام جانا چاہیے میرا نام ہے صدردین کی ساکنپت نادی بہن جوا انیس سو چھہتر میں ریٹائر ایسا ہی ہوا اگر ریٹائر نہیں ہوتا تو اس پی ریٹائر ہوتا میں اپنے کام ہے بڑا میں مشہور سا میں نے وارنٹی ریٹائرمنٹ لی وارنٹی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں نے ابھی ٹھیک سامی میں نے کہا کہ بیکاری میں ٹھیک نہیں رہنا ہے میں نے کوشش کی ان کے ساتھ بطوری لیبر میٹ سپلائر سپلائر کام کرنے کا انہوں نے مجھے دیئے پہلے دیئے یہ کام پاٹمنٹ چھتالی سام تالی Argentانی جنہا ہے ی انہی سو ایکا نمے میں یہ آج آج یہ اٹھاسی انہا میں میں انہوں نے مجھے یہ کام علاڑ کی ہے کمپارمنٹ چھتالی چھتالی سنتالی آٹھ سالی ان میں میں نے کام کیا کچھ پسوک کا کچھ ساتھ وہ اس وقت انہوں نے سٹل کر کے مطلب انہوں نے پندرہ روپیے بیس سے سے مجھے ریٹ مقرر کیا ہے اس کا اس میں میں نے کام کر کے تو اس وقت کا کمپارمنٹ اٹھ سالی میں چھے داکھ چھے ہزار پانچسو ترانے روپیے اٹھ سالی میں کمپارمنٹ چھتالی سنتالی میں میں نے کام کیا تو اس میں دو راکھ اٹھائی ہزار گاندری یہ گاندری ہے راجگڑ ڈیویزن ایس ایسی رامبن چھاٹ سٹارٹ چھے لاکھ انہوں میں ہزار چار سو ساتر روپیے آچھا تو یہ اٹھنجا انہار رامبن اس میں ہے تین لاکھ ہزار ساتھ سو چھرانے روپیے آچھا ٹوٹل میرا ان کی طرف اس میں باجتا ہے تیرہ لاکھ ستارہ ہزار دو سو اکستر دو سو اکستر روپیے یہ سارا بیلن سے یہ سارا بیلن یعنی کام جو کچھ میں نے کیا اس نے جو کچھ دیا شاہ نے یہ بیلنس ہے میرا ان کی طرف مطلب یہ ستان میں اٹھان میں سے اور آج یعنی کوئی ہر ایک چیز میرے حق میں اس وقت جو یہ کام کرتے تھے تو آمانی لیور میڈ جو ہوتا تھا اس کو ٹین پرسنٹ وغیرہ نہیں کارتے تھے بلکہ ہندر پرسنٹ اس کی پیمیٹ ہوتی تھی لیکن انہوں نے رشوت لینے کی خاطر وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہے جو جو انہوں نے مجھے پیسے دیا اور اس میں مانگا میں نے دیا پھر میرے ان کیسوں میں انہوں نے گھر بڑھ شروع کر دیا اب مجھے تیس سال یعنی چھاتر سال میں ریٹائر ہوا ہوں اس کے بعد چھاسی ستہاسی نبے میں میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا نبے سے اس وقت میری چھانمے سال جار رہی ہے لیکن میرے ساتھ انہوں نے ان سے کوئی انساف نہیں کیا ہرنا تمام تر رپورٹ ہیں جن جن کے ساتھ میں نے بطوری سپلائی لیور میٹ مظہور کے کام کیا وہ کام انہوں نے یہ نے مجھے اس وقت تک پیسہ نہیں دیا ام جی کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا یہ بڑا پڑھانا مسئلہ ہے اب کیسے کو سکے یہ گورمنٹ ہے کہ میں نے اس کو جواب دیا میں تیس سال سے بڑھک رہا ہوں تمہارے پاس آ رہا ہوں مجھے پیسہ دو میں نے کہا کہ مجھے مات پیسہ دو معاملہ تو آپ لوگوں نے بڑھکایا ہے آپ لوگ زبردستی ریشت کھا لینے کی خاطر مجھے دربدر کر رہے ہو اور چھانوے سال کی امم نے آپ لوگوں کو انصاف نہیں آتا میرا اور میری یہ پیمیٹ انہوں نے دبائی ہے ہر طرح کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے یعنی کوئی میرے خلاف اگر کوئی میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے لکھ کر دے دو تو نے یہ گلتی کی میں ہمار لیکن وہ بھی نہیں پراسس اینڈ رپورٹ یا کمیٹیاں کمیٹیاں بھی ان میں بنائی ہیں ان کمیٹیوں نے بھی کہا ہے کہ دے دو پیسہ لیکن دے نہیں رہے یہ میں جاتا ہوں کہ میں چھانوے سال کی عمر میں اب مر رہا ہوں میں نے کوئی گورنر نہیں چھوڑا کیا اپیل کریں گے آپ چھانوے سال کی عمر آپ کی ہے آپ کا اپنا خود کا پیسہ جو آپ کا حق بنتا ہے پچھلے تیس سالوں سے آپ جو ہیں لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ میرا پیسہ مجھے دیا جائے کیا مانگ کرتے ہیں میں یہی مانگ کرتا ہوں کہ میرے اسے یعنی تیس بتیس سالوں میں صرف کشمیر سری نگر افسران کے پاس آتے جاتے میرا تقریباً تقریباً پچاس لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے اور ان کو انصاف ہے صرف رشوت میں نے نہیں دی ایک لاکھ پچاس سدہ رشوت مانگتے سے میں نے کہا یہ لانچی آدمی کا کام ہے جو رشوت دے گا اور جو لے گا اس رشوت نہ دینے کے عوض میں میں یہ سزا بھوت رہا ہوں حالانا کوئی اثر بھی یہ کہہ دے کہ لیبر سپرائر میٹ اس لیبر سپرائر میٹ کو مزدوری نہ ملے کیا اس مزدور کی مزدوری سے یہ گورمنٹ چلے گی کتنی نا انصافی ہے یہ کتنی حدرمی ہے کتنا یہ آپس نے اثر روک ان افسروں نے بنا کر مجھے تباہ اور برباد کیا میرے کھاندان کو انہوں نے تباہ کر دیا آپ جب ایمڈی صاحب کے پاس آتے ہیں یا جس نے صاحب کے پرسو میں گیا اس نے کہا کہ ان صاحب بڑا پرانا مسئلہ ہے پرانے مسئلے میں اب مشکل ہے پیسہ ملنا میں نے کہا کہ آپ کو کورسی پتانی کس نے کون کون سے مسئلے حال ہوگے تو یہ میرا روپیا میں نے آپ کو کہتا ہوں مجھے مت میں تو تیس سال سے بھٹک رہا ہوں کہ مجھے میری کمائی میری مزہوری دے دو لیکن آپ لوگ نہیں دے تو آپ کرتے ہو کہ پرانا مسئلہ ہے حالان یہاں تک ہائی کوٹ جاج نے مجھے وکیل کو کہا کہ اس کو کوسوز اپنا یہ چھوڑ دے اصل پیامت جو ہے ہم اس کو ریلیز کریں گے لیکن میں کھامو میں نے اب ان یہ پیچھلی اب دس تاریخوں پھر میری تاریخ ہے ہائی کوٹ میں وہ کہتے ہیں سوو چھوڑ دو اصل پیامت کریں گے کتنی نانچہ ایک جد یہ کہے یہ کیا اس وقت کا کیسا دور ہے یہ اصل رکم لیری ہے اس وقت ان کے پاس تیرہ راہ ستارہ ہزار دو سو جو کہ تہریری ریٹن ہیں ان کے یہ کوئی زبانی نہیں تہریری ریٹن یہ پر ماملہ ہے اور جس طرح سے ایک بزرگ چھانمے سال کی عمر میں بھی لگاتار دفتروں کے چکر جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں کوئی جل میں نے نہیں چھوڑا ہے چھانمے ستانمے اٹھانمے سے لے کر کوئی جل میں نے نہیں چھوڑا ہے سری نگر کا دفتر یا جمہو کا دفتر یا ویسٹ جیم جمہو یا کوئی جل میرا ناکہ نہیں ہے بدکسمت دن ہوگا جو جس دن میں نہیں آیا ہوں گا بیمار اگر ہوں گا یا اور کوئی جس ورنہ کوئی ایک آدھ دن بھی میں نے چھوڑا ہے کہ خدا راہ میرے ساتھ انصاف کرو میرا پیسہ دو میں کوئی تھکے دار نہیں ہوں اصل ریٹ میں سے بھی دس روپیے کام کر کے مجھ کو مزدوری کا ریٹ دیا ہے میری کوئی جمہداری پھلڑ آنے میں کسی میں نہیں ہے میں نے ایک افسروں کے حکم کے مطابق کام انجام دیا ہے افسروں کے کہنے کی جس جس طرح انہیں کی اور وہ بل میرے پاس پڑے ہیں یہ بل ان کو نظر ماریے یہی افسر کیا کیا لکھتے ہیں لیکن پیسہ نہیں دے لیں جو آپ نے لیور لگائی تھی جو باقی لوگ لگائی تھے ان کو پیمٹ کیا تھا ان کو پیمٹ کیا تھا میں نے یہاں زمین خرید کی جی وہ فروغز کر کے لیور کو میں نے پیسہ آدھا کیا میں نے کہا جہنم کے لیے میں کیوں کسی کا پیسہ لوں اس کے بعد بھی آپ نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا اس پیمٹ کے بعد پیمٹ کے بعد پھر نہیں میں کرتا لیکن میرا بچہ سا وہ گزر گیا وہ چھالیس سال کا تھا میں کام ان کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کتن کام نہیں کروں گا کیونکہ یہاں کرپشن ہے کرپشن کے بہرکل میں یہ کام نہیں کروں گا اس نے کام نہیں کیا اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہی جھوڑ دیا امید ہے پیسہ ملے میں سمجھا ہوں یہ کروڑ روپیا میرے جیب میں تب میں زیادہ ہوں ان کاغنوں کے مطابق انصاف حدلیہ کے مطابق خوزا کے قانون کے مطابق ہزار کا حق دایا نہیں ہوگا اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک کروڑ روپیا میرے جیب میں پڑا ہے تب میں زندہ ہوں سب میں چاہ رہا ہوں یہ پورا ماملہ ہے اور جس طرح سے ان کے حق کی بات جو ہے وہ ہے اور کچھلے کئی سالوں سے لگ بگ تیس سالوں سے جو ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا رہے ہیں پھر بھی ان کو جو ہے پیسہ نہیں مل رہا ہے ان کو کوئے کہ یہ جو اصل سوٹ کو دے اصل تیرہ راہ سترہ اندر دو سو روپیا مجھے فوراں دے دو میں آپ کبر کے دانے پر بیٹھا ہوں کیوں میرے ساتھ دھوم کروڑ تم لوگوں نے بھی مر رہا ہے یہ ایم ڈی صاحب جو آفیس ہے ان کے بلکل باہر کھڑے ہیں اور یہاں پہ لگ بگ پندرہ بیس منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اور ہم نے کوشش کی تھی انکل جی کی بات جو ہے وہ ان تک پہنچائیں اور کیا ایشو ہے کیا دکت آ رہی ہے لیکن پندرہ بیس منٹ گزارنے کے بعد جو ہے ہمیں میسیج بھیجا گیا کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں چجو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ آتے ہیں آپ پہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے یہ ہمیں پہتے تو ملے نہیں دیا جاتا ہے اگر کہیں مجھے دو سال پہلے ایم ڈی صاحب نے کہا کہ پیسے لینے دینے کے مطلق میرے پاس نہیں آنا باٹی آتے رہو میں نے کہا آپ کوئی اتار نہیں ہو تو میں تمہارے دیزار کرنے کے لئے آتا ہوں آپ کو یہ کرسی ملی ہے انصاف کے لئے اور میرے ساتھ انصاف کرو میں نے جو کام کیے ہیں اس کی مزوری مجھے دو میں کوئی ٹھیکے دار نہیں میرا کوئی آپ کے ساتھ اگریمنٹ نہیں میرا کوئی سیڈی آر نہیں میرا کوئی اگری آر نہیں نام کے ان کا ان کا کوئی واسو واسو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے نام کا پتہ نہیں آپ سے ہر بار ملتے ہیں جتنی بار آپ آتے ہیں ملنے نہیں دیتا ہے ملنے کہیں پچھلی زفا میں دو سال کے بعد اسے ملا جب اس نے کہا کہ پیسے دینے دینے کے بارے میں میرے پاس نہیں آنا میں کہتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کیا کام پڑ سکتا ہے اس عمر میں چھانمے سال آپ کی ایک عمر ہے میں صرف پیسے لینے میں نے کام کیے ہیں اور میں اور کوئی کام ان سے نہیں مانگتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں نے مزدوری کی ہے کوئی ٹھیکے داری نہیں کی بلکہ اس مزدوری میں سے بھی مزدور کے دس پرسن اور کاٹے گئے ہیں میرے کام آگ ملیٹنٹو نے مجھے میرے خلاف شکایتیں کی فوج نے مجھے گرفتار کیا جین کی پراپٹی کو بچانے کے لیے میں مجھے فوج نے بھی گرفتار کیا یعنی جو جو حالات میرے ساتھ ہوئے ہیں وہ ایک میرا مالک جانتا ہے مجھے پورا یہ بھروسہ ہے کہ میرا حق کا پیسہ ہے حق کا پیسہ خدا نے کہا کہا کہ ضائع نہیں ہوگا یقین ہے مجھے پورا سولانے یقین ہے کہ میرا ایک کروڑ روپیہ خرچوا وہ میرے جیب میں ہیں تب ہی میں دیدہ ہو اور سب ہی یہ بات چیز لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میرے یہ ہر ایک جس جس نے کام کیا ہے اس کام کی نکلیں اس کے فوٹو سٹیٹ کافیاں وہ میرے پاس موجود ہیں یہ ہمارے جو اس وقت موجودہ ایم ڈی ہیں یہ اس وقت ہے جنرل منیجر ایڈمیسٹریشن اور خان صاحب سے یہاں ایم ڈی نالج میں پہلے سے ہے کیا آپ کا بکہ ہے پہلے سے بھی ان کی ساجت سے یہ میں دبایا گیا ہوں ان کی یعنی سی ایم سیٹ نیٹندر راہ دادو اور ایک کشتوار کا وہ جنرل منیجر اور سنترہام وہ ڈی ایف ہے ڈی ایف ہے تھا یہاں کا یہ آ رہا ہے کہ آپ کی فائل ہی نہیں ہے فائل ہی ہے جب انہوں نے پہلے تو میرے خراب بنائی فائل جب وہ ان کے خراب جانے لگی ان فائلوں کو انہوں نے زفا کر دیا ہے میرے پاس ان افسروں کے اور وقت کی موجودہ جو انہوں نے بنائی جی اس کی پوٹو سٹیٹ کا پھریا میرے پاس پوری پڑی ہوئی ہے چلیں چھانیمے سال کی عمر میں ابھی بھی یہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں اور آفیسر کون ہیں یہاں پہ ایم ڈی کون ہیں ہمیں نہیں ہیں معلوم ہم نے کوشش کی ان کی آواز جو ہے ان تک پہنچائیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں آخر ڈپارٹمنٹ کو دکت کہاں پہ آ رہی ہے کیوں نہیں جو ان کا حق کا پیسہ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے لیکن پندرہ بیس منٹ یہاں پہ بٹھایا گیا اس کے بعد ہمیں میسیج دیا گیا کہ ایم ڈی صاحب بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پورا معاملہ ہے آپ کی اس پہ کہہ رہا ہے آپ بھی اپنی رائز جو ہے وہ ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کلی آپ دیکھتے ہیں نیوز سہر انڈیا میں ارفاز امار ڈینگ کیمیرمین شان وز کے ساتھ